نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کا جون نرائن بلٹن کے شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کریں گے ناؤس اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کنیکشن کا خلاصہ کرنے سے باکھلایا سلوٹر ہاؤس لائزنر نیرش دیویدی نے کی نیوز وال انڈیا کو رشوت دینے کی کوشش نیوز وال انڈیا کے ریپورٹر وپن شرما کو خریدنے کا دواب بنایا ہے ہمارے سنگ آپریشن میں قید لائزنر رشوت دینے کی کوشش کرتے دکھا سلوٹر ہاؤس کے پاکستان کنیکشن نیوز وال انڈیا نے پردہ فارش کیا تھا یہ بڑی جانکاری اس وقت کی مل رہی ہے اور ناؤس سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو دادے کیس خبر کو نیوز وال انڈیا نے پرمکتہ سے دکھایا تھا بڑا خلاصہ بھی کیا تھا جس سے باکھلاہٹ سلوٹر ہاؤس کی دکھائی دے رہی ہے لائزنر نیرش ترویدی نے نیوز وال انڈیا کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے نیوز وال انڈیا کے سمواداتا وپن شرما کو خریدنے کا دواب بناتا ہوا کیمرے میں قید ہوا ہے سنگ آپریشن میں لائزنر قید ہوا رشوت دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے سلوٹر ہاؤس کے پاکستان کنیکشن کو نیوز وال انڈیا نے بخوبی دکھائی تھا اس کا پردہ فارش پی کیا تھا یہ بڑی جانکاری اس وقت انہوں سے مل رہی ہے انڈارگو سلوٹر ہاؤس میں پاکستان کنیکشن کا خلاصہ کرنے سے سلوٹر کا لائزنر باکلاہت اس کی صاف طور پر نظر آ رہی ہے نیرش ترویدی خبر کو دبانے کے لیے نیوز وال انڈیا کے سمواداتا وپن شرما کو رشوت دے کر خبر کو دبانے کا دواب بناتا ہوا نظر آیا ہے آپ کو تعدے کی ایٹی ایس نے کہیں خلاصے کیتے جس کے بعد نیوز وال انڈیا نے اس خبر کو دکھایا تھا پرمکتا سے بے باکی سے انڈارگو سلوٹر ہاؤس کے پاکستان کنیکشن کا بھی راز فاش کیا تھا خبر دکھانے سے باکلاہ انڈارگو سلوٹر کے لائزنر نیرش ترویدی نے پیسے دے کر ناؤس سے ہمارے سہیوگی وپن شرما کو خریدنے کی کوشش کی ہے جس کے تصویریں بھی ہمارے سامنے ہیں چلیے وہ تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارے کیمرے میں قید ہوئی ہے مہا چلیے تو ہم تمہارے بڑے بھائی ہیں دنیا بھائی ہیں بھائیا خوش بھائی ہیں دنیا đó حلوٹر کرو میری بات مانو بھی ہم ملیں گے ہم ملیں گے تم سے اب وہ بل کی فوٹو کو ہم کو بیت دے نا سنو تو پہلے ہم ہم ہمیں بات مان لو بس آبھی آج ہم کوئی باہر گنے ہن ناوے گا کوئی دوبائی نہیں آئے ٹھیک ہے تم بات مانا کرو مرا پیکیج مندگ لگا بھی تم بات مانگو پہ ہم تم سے بات کر لیں گے پس تم بات کر لیں گے پس اپنے فوٹو اے مالک ہی اگر میری فوٹو نہیں بات مانو پہ سمجھا کرو بھائی جی کچھ 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 ہم ہم بہت کرو ہم بار بھائی ہیں بس ہم بی چھوٹے بھائی تُو بس ٹھیک پہ مرا پھائی بھائی بہت بہت مانا کر رہا ہے بھائی جی کچھ کہہ رہے ہیں بات سمجھا کرو ہم آپ سے منہ نہیں گے نوکری اگری مجھے چھوڑ دے گا ہم کبھی آتے کچھ اسی باس یہ دکھو بس تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ سٹنگ ہے جو ہمارے سہیوگی نے کیا اور کس طرح سے جو لائزنر ہے وہ رشوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمارے سہیوگی اوناو سے ہمارے سواد آتا ہے ویپن شرما جنہوں نے اس خبر کا خلاصہ کیا تھا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے سیوگی سودیپ راجپوت میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں سودیپ اوناو کی خبر ہم نے دکھائی اوید طریقے سے سلوٹر ہاؤس چل رہے تھے پاکستانی کنیکشن بھی نظر آئے تھا ایک آتنکی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس خبر کو ہم نے پرمکتہ سے دکھایا اور ہماری سہیوگی کو رشوت دینے کی کوشش یہاں کی جاری ہے لائزنر جو فون پر کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ ویپن کو رش چھ بات دے رہے ہیں جب ان کے پاس فون کر کے بیٹن کو دھمکانے کوشش لگاتار کرتے گئے جس طریقے سے لگاتار بیٹن کو جو خریدنے کوشش کریں نیز ورڈ انڈیا کے کیم پر لگاتار بیٹن نے اس خبر کو پرمکتہ سے چلائی اس میں ساتھ سے مہراج کی دینوں میں باپ کی تھی اور جب ان کو ان کے پاس پہنچے دازار روپے دینے کے لیے دینے کے لیے دینے کے لیے تو آپ دیکھنے کے لیے سکرین سے یہ خلاصہ ضرور ہوا ہے کہ واقعی اوناو کے کائن سلوٹر ہاؤس یا پھر آم لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کے آئی ڈی کارڈ چیک نہیں ہوتے ہیں بعد میں ان کا آتنکی کنیکشن نکلتا ہے اور یہاں پر اوید طریقے سے لوگوں کو رکھا جاتا ہے ساتھی ساتھ ناوالیکوں سے شرم کروایا جاتا ہے اس بات کی پشتی کہیں نہ کہیں سٹنگ کے بعد ہو جاتی ہے سوڈی بلکل دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے آپ دیکھیں جس بڑا خلاسہ ہوا تھا اس میں جو ناوالیک تھی اس کے ساتھ دوسکر میں ہوا تھا اور پرید ہوا تھا تو اس سب پورے پرکڑ میں جب ساکسی مہارا جو وہاں کے انہوں کے سان تھا جو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ساتھ تو ان سے کہا کہ انڈارگوں کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں جیادہ ہماری پوچھ بھی رہے گی کنناغوں لوگوں کیونکہ باہر کنے ہوگا ہے اس میں ملائی چاہتے ہیں ایسا ب ملائی چاہتے ہیں آپ یہ بھی کہتے تھے کہ اس طریقے سے رسوط دینے کے وہ کوشش کر رہا تھا جس سے خبر دبا بھی جائے بلکل صدیب لیکن ایسے لوگوں پر کاروائی ہونی بہت زیادہ ضروری ہے ایسے سلوٹر ہاؤس کو سیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آگے چل کر یہ ایسے ہی آتنکی پالیں گے جس سے صرف ناو ہی نہیں پردیش کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے بلکل صدیب لیکن سادو اللہ صاحب اور سیدی کہتے ہیں کہ جو آپ تہہ رہی ہیں کہ واقعی میں نقصان ہو سکتا ہے اس خبر کو چلانے کے بار جب اس پر فاکس مہاران میں خود ہی کہا تھا کہ آخر انہوں میں آتنگ بادی آخری کیوں پائے جاتے ہیں سلاکہ راہوز کی بات کر لیا جو وہاں پر ویبن کمپنی ہیں اس کی چاہے بات کر لیں اب جب اس طریقے سے خبر جب نیوزورڈ انڈیا کے ٹیم نے اس کو پرمکتا سے چلائی بیپن نے پوری خبر کو کبر کیا اور یہ خبر جد چلی تو ایٹی ایس نے اس معاملوں کو سنگیان ہویا بیٹی ایس نے اس میں کھلاکا کیا کہ جو اس نے آتنگ بادی تھا وہ گائیڈ کے نوبری کرتا تھا اور لگبک تین مہینے اس میں وہ سلاکر ہاؤس میں وہ کام بھی کر جگا تھا پھر اس پورے پرگرڑ کو دیکھنے کے بعد جب ایٹی ایس نے اس کو گرفتار کیا لیکن کلال ابھی اس پورے میٹر میں پوری اس معاملے میں سلاکر ہاؤس پر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے جب دباؤ بنتا اس کے اوپر تو لائزنر جو تریویدی ہے نیرہ تریویدی وہ صاف طور سے بیپن کے پاس جاتا اور ان کو کرنے کوشید گرتا جی بلکہ ستی بہت شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لیے تو ہمارے سٹنگ آپریشن میں لائزنر قید ہو گیا ہے انٹارگو سلاکر ہاؤس میں آتنگ بادی پالے جاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس کی بان کی نظر آتی ہے انٹارگو سلاکر میں آتنگ کی خلاصے کے بعد سے لائزنر نیرہ تریویدی جی ایم جاوید ایچار سائید کہیں کرمچاری خوفی ایجنسیوں کے رڈار پر ہے آتنگ بادی کے ہر چہل قدمی کی جانکاری لائزنر کو دی گئی اب دیکھنا ہوگا اس پورے معاملے پر آگے کیا کچھ ایکشن لیا جاتا ہے